بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سال 2022 کا یہ پہلا ہمارا شو اس دعا سے اس کا آغاز کریں گے کہ یہ سال ہم سب کے لیے اور اس ملک کے لیے رحمتوں کا سلامتی کا خوشیوں کا خوشحالی کا سال ہو آمین حکومت کی طرف سے عوام کو نئے سال کا توفہ یہ ملا کہ مہنگائی جس سے عوام بہت تنگ تھے اس میں فیول کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں پیٹرل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے جو پچھلے دنوں اوپوزیشن کی طرف سے تنقید آ رہی تھی حکومت کے منی بجٹ کو لے کر حکومت کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ اس کو منی بجٹ کا نام کیوں دیا جاتا ہے لیکن ان فیکٹ اگر ٹیکسز جتنے اگزمشنز دی ہوئی تھی اس مد میں ان کا واپس لے لینا اور اس کے بعد پھر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عام آدمی پر اس کا بوجھ نہیں پڑے گا آج یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ عام آدمی کون ہے جس کا یہ حکومت اتنا زیادہ ذکر کرتی ہے لیکن اگر ابھی دیکھیں تو تقریبا ہر ہی طبقہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے منی بجٹ ابھی آیا تھا اور اس کے بعد اس پر ظاہرہ ڈیبیٹ بھی ہوگی وہ منظور ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ حکومت کے لئے ایک چالنج بھی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب جو کہ لیڈر آف دی آپوزیشن ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت کے اپنے لوگ اور ان کے اپنے اتحادی اس کو منظور کرانے میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ وہ بھی جو حلقوں کی سیاست کرتے ہیں اس بات سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور وہ جا کے کیا مو دکھائیں گے تو یہ شہباز شریف صاحب کا دعویٰ ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے ایک تو اس پہ بھی بات کریں گے پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو منی بجر جو پیش ہوا اور اس کے بعد جو پارلیمان کا محول تھا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی اہم ایشو پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے جہاں پر پارلیمنٹیرینز جو کہ لیجسلیٹرز ہیں جو کہ عوامی نمائندے ہیں وہ محضب انداز میں کسی ایک عوامی مسئلے پر بات کر سکیں تو انفورشنیٹلی وہ ہمیں نہیں نظر آتا اور یہاں منی بجر جب پیش ہوا تو بھی یہی دیکھا اور خاص طور سے مایوسی خواتین میمبران کو دیکھ کر بھی ہوئی جب پیپلز پارٹی کی خاتون رکن نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک میمبر کو ایک ایم این اے کو تھپڑ رسید کیا اور اس کے بعد ان کی جانب سے بھی بڑی تلخ کلامی کی خبریں آئیں اور پھر جس طرح سے شوکر ترین صاحب پہ نعرے کسے گئے ان کو آئی ایم ایف کا ایجنٹ قرار دیا گیا یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف کچابیاں دے دی ہیں ملکی تمام تجوریوں کی شوکر ترین صاحب اس میں ملوث ہیں آج فواد چودری صاحب نے نئے سال کے آغاز پہ ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سال دوہزار بائیس نئے سال کے آغاز پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے حکومت اور آپوزیشن الیکشن میشت سیاسی اور عدالتی اصلاحات کے لیے گفتگو کریں پاکستان ایک عظیم ملک ہے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے احساس کی ضرورت ہے پارلیمان میں فساد عام آدمی کی نظر میں سیاستدانوں کا بقار کم کرتا ہے لیکن آج یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آج فواد صاحب بات کر رہے ہیں یا آج حکومت بات کر رہی ہے اس کے لئے کوشش دوہزار اٹھارہ سے کیوں نہیں کی جو کہ آپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے تو پہلے دن ہی اپنی تقاریر میں کہہ دیا تھا مہمانوں کا تعروف آپ سے کرا دیں ہمارے ساتھ سینیٹر آصف کرمانی صاحب موجود ہیں سینر رہنمائے پی ایم ایل این کے اور ہمارے ساتھ سینیٹر آن اباس بپی صاحب موجود ہیں سینر رہنمائے پی ٹی آئے کے سپیشل اسسسٹنٹ تو دو پرائم منسٹر آپ دونوں کو پروگیام میں خوش آمدید کہتے ہیں آج میں آصف کرمانی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی ظاہر ہے حکومت جس منی بجٹ کہلیں اس کو عوام کے لیے مشکلات کا ایک نیا دور کہلیں آج نئے سال کا توفہ جو ہے وہ پیچل پرائسز میں اضافے کے طور پر اس کو کہلیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جو حکومت بار بار کہتی ہے کہ اپوزیشن ہمیں بتا دے تجاویز دے دے یہ تجاویز بھی نہیں دیتے آپ اگر ان کے جگہ ہوتے یا پی ایم ایل این حکومت میں ہوتی تو یہ جو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ہماری مجبوری بن چکی ہے ایک آنمی کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سادیہ بی بی آپ کو آن صاحب کو پوری آپ کی ٹیم کو اور قوم کو نیا سال مبارک ہو اور میری دعا ہے کہ یہ نیا سال جو ہے جیسے فواد چودری صاحب کا آپ نے کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تلخیاں کم ہونی چاہیے تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ سیاست میں جتنی پولریزیشن ہو چکی ہے جتنی تلخیاں بڑھ چکی ہیں اور ایک پرسنل ایجنڈا پر کام کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ نیشنل ایجنڈا پر کام کیا جائے تو یہ تلخیاں کم ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخی کا جو انصر ہے یہ صرف اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیانی نہیں ہے اس وقت آپ کے بائیس کروڑ عوام جو ہیں وہ اس تلخی کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ وہ مہنگائی ہے جس نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اسیمبلی میں چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو یہ ہمیں فرق محسوس کرنا ہوگا یہ میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے اپنے ہی کچھ دوستوں کو یہ بات اچھی نہ لگے لیکن کوئی بات نہیں کہ اسیمبلیوں میں پارلیمنٹ میں اور اکھاڑوں میں فرق ہونا چاہیے ہمیں لوگ اسیمبلیوں میں پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں منتقب کر کے کہ ہم وہاں جا کر لیجسلیشن کریں گے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے لیکن ہو کیا رہا ہے یہاں کہ یہاں اسیمبلیاں جو ہیں جو پارلیمنٹ ہے میں اس کا ایک میمبر ہوں لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پچھلے ساڑھے تین سال سے اس پارلیمنٹ سے عوام کے لیے کوئی اچھی فلاہ کی بات نہیں آئی ابھی تک اور خصوصاں دیکھئے کہ پاکستان جو تھا وہ قائد عظم نے ایک جو ضرورت بننے کی کیوں پیش آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ جو برے صغیر کا مسلمان تھا اس کا استحصال ہو رہا تھا وہاں اور جو وہاں کے مسلمان تھے ان کو جاب اپرچنیٹی نہیں تھی صحت کی سہولیات نہیں تھی تعلیم کی سہولیات نہیں تھی اس لیے قائد عظم نے پاکستان کا مطالبہ کیا اور پاکستان آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی قائد عظم نے بات کی تو انہوں نے غریب اور میڈل کلاس کی بات کی یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ غریب اور میڈل کلاس کے لیے بنا تھا اور جو کہ آج بھی نائنٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن جو ہماری ہے وہ غریب اور میڈل کلاس کی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی غریب کا اسی میڈل کلاس کا اس تحصال ہے اس ملک میں ہوا اور گزشتہ ساڑھے تین سالوں میں تو مہنگائی نے یقین کرے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے ابھی کلی میں سن رہا تھا کہ ایک ماں نے اپنے تین بچوں کو ان کی زندگیوں کو ختم کر دیا کہ وہ مہنگائی سے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے کوشش کی خود سوزی تو ہماری توجہ ہونی چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر یہ آپ پارلیمنٹ ہونا چاہیے یہ کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں ہونا چاہیے but unfortunately آپ چلیں جس ہاؤس میں بیٹھیں یہ آن صاحب جس ہاؤس میں بیٹھیں اس کے حالات as compared to the national assembly پھر کچھ بہتر ہیں but national assembly میں جو کچھ آن عباس صاحب ہو رہا ہے جیسے ہم آپ سے جب حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے تو جواب ملتا ہے کہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے تو اس چیز پر بھی اکثر لوگ آپ کے جواب دیتے ہیں میں جب پوچھتی ہوں کہ بھائی آپ وہاں گالیاں دینے جاتے ہیں آپ وہاں پہ ہاتھا پائی کرنے جاتے ہیں آپ ایک دوسرے کو دھکے دینے جاتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ نہیں یہ تو پوری دنیا کی پارلیمان میں ہوتا ہے پارلیمانوں میں ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ کرسیاں بھی چل جاتی ہیں but یہ کیا ہم تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں یہ لیجسلیٹرز ہیں اور especially national assembly میں یہ وہ لوگ ہیں جو حلقوں کی سیاست کرتے ہیں ووٹ لے کے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے بی بی آپ کو اور سینیٹر کرمانی صاحب آپ کو اور تمام لوگوں تمام پاکستان کو سال نو کی خوشی ہے مبارک آئے ہوپ کے کرونا جیسی بابا جو دوزار اکیس میں جتا ہمستان کر گئی ہے اس دبا دوزار بائیس میں اللہ ہم سب کو اور پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے ماس پہنی ویکسین ویکسینیشن لگوائی اور اپنے اور اپنے رشتہ داروں کو اس پر اللہ سے محفوظ رکھئے بی بی very unfortunate جیسے سینیٹر کرمانی صاحب نے فرمایا کہ واقعی کچھ ایسی روایات پڑ گئی ہیں اسمبلی کے اندر جن کے اوپر گفتگو کرنا تھوڑا سا خود ہمیں اپنے بشارہ مانی شروع جاتی ہے اور آج سال کا پہلا دن ہے let's not play politics اور آج میں ایسی گفتگو نہیں کروں گا جس سے کوئی ایسی پارٹیزان کی سیاست کا جو ہے انصر باہر آئے but the point remains کہ یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ سے وفادار کا concept ہے somehow it has prevailed trust me کوئی بھی political party کسی بھی اپنے ایم این اے کو یا سینیٹر کو provoke نہیں کرتی کہ وہ ایسا کام کریں یہ ان کی ایک personal link ہوتی ہے اور پچھلے چھ مہینے میں یا آٹھ مہینے میں جب سے زیادہ ہم نے زیادہ reforms لانے کی کوشش کی ہے اس وقت سے تھوڑی سی یہ جو polarization ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آپ پرسوں کا event دیکھ لیجئے اب جس بی بی کا آپ نے نام لیا جس طریقے سے اس نے جا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہماری جو بہن ہے ان کے ساتھ جس طریقہ کا رویہ رکھا وہ totally uncalled far تھا اب یقین ہے یہ people's party کی جماعت نے نہیں کہا تھا لیکن کیونکہ اپنی وفاداری ثابت کرنی تھی کہ کیونکہ میں اگلی ڈیٹھ سال بعد election آ رہا ہے تو reserve seatوں پر سب نے apply کرنا ہوگا تو سب نے کہا جی ٹھیک ہے میں بھی اپنا حصہ ڈالوں کل کو میری وفا کے پیشے مجھے reserve seat مل جائے somehow it just uncalled for ایک بہیوئرز ایسے آ جاتے اور یقین جانی یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو عوام پسند کرتی ہے آپ آج بھی دیکھ لیجئے آپ کسی سے ٹاک شو میں بیٹھ کے بات کر لیں یا لوگوں سے ماسے سے بات کریں تو وہ ایسے بہیوئرز کو نہ پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایمین ایز اور سینیٹرز تو وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے جو ہماری ہمیں represent کرنا چاہیے ان میں wisdom بھی ہونا چاہیے ان میں سوچ ہونے چاہیے ان کے ethics ہونے چاہیے ان کے attitudes میں ہمیں ان کو follow کرنا چاہیے there should be man of principles but somehow جب وہ ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں تو ایک خود ہمیں اپنے آپ کو شرم آتی ہے الحمدللہ سینیٹ ابھی تک تو ان چیزوں سے بچا ہوا ہے لیکن یقین ہے نیشنل اسیمبلی میں جو یہ بہیویئر چل رہا ہے یہ condemnable ہے and I hope کہ party leadership across the line آپ نے people's party کی ابھی مثال دی شگفتہ جمانی صاحبہ کے حوالے سے یہ individuals ہیں یہ ہر جماعت میں ہیں unfortunately آپ نے بڑی اچھی term use کی کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں بہت مجھے ایک بات بتائیے اگر اگر talk shows میں یہاں پہ آکے کوئی بھی کسی بھی جماعت کا نمائندہ جو ہے وہ دوسرے کو زیادہ گانیاں دے دیتا ہے دوسرے سے زیادہ بتمیزی کر جاتا ہے just to get a pat on their shoulder کہ اوہو لیڈر شاہباشی دے گا بعد میں ہم کلپ بھیجیں گے اپنے لیڈر کو کہ دیکھیں جی ہم نے تو اس کو بولنے نہیں دیا دیکھیں جی ہم نے کیسا مو بند کرا دیا so اگر ایسے لیڈرشپی سیاسی جماعتوں کی notice نہیں لے گی پوچھے گی نہیں تو یہ تو رجحان بڑھتا ہی چلا جائے گا اجھے ساری بھی اثر نہیں ہوتا ہوتا ہی ہے کہ یہ automatically reciprocation اس کو دیکھ for example ابھی سینیٹر کرمانی صاحب اگر کوئی خان صاحب کے والے سے کوئی بات کرنے یا کوئی ایسی سلینگ استعمال کرنے جو کہ غیر مناسب ہو اگر میں اس کو reciprocate نہیں کرتا تو وہ automatically اس کی وجہ یہ کہ جس کی بھی لیڈرشپ ہے چاہے سینیٹر صاحب کی لیڈرشپ ہے چاہے میلیڈرشپ ان کے ساتھ ہمارا جو attachment level ہے وہ بہت ہائر ہوتا ہے یقین جانئے اس کو گیج کرنے کے لیے ہمیں خود سوچنا پڑتا ہے I called my leader as my father اگر اب ان کی ذات سے والے سے کوئی بات ہوگی تو میں اس کو اگر جواب نہیں دیتا تو یہ میرا اپنا ethical behavior ہے کہ کیا میرے والد کے کوئی اس طرح کی بات کرتا تو میں جواب دیتا یا نہیں تھا ہاں یہ پتہ ہے کہ اگر وہ پرووک نہیں کرتے for example سینیٹر کرمانی صاحب اور میں بلا وجہ پرووکیشن میں چلا جاتا ہوں تو اس کو کبھی بھی لیڈرشپ خود بخود for example میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا تو اس نے خان صاحب کے والے سے یہ چلیں آپ کے بعد سمن میں آتی ہے کہ لیڈر کے بارے میں یا کوئی ذاتی اٹیک کرنے پہ جائے تو understandable but at times ہم دیکھتے ہیں کہ unprovoked arguments جو ہیں یا discussions جو ہیں وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کرمانی صاحب ایک بات بتائیے یہ جو بھی on a bar صاحب بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے notice نہ لیا جانا یا کاروائی نہ ہونا بھی اس چیز کا سبب بنتا ہے جس طرح ابھی وزیراعظم ہے عمران خان صاحب ہیں ان کے قریب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لوگ ہیں جو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ملاقات کا موقع ہی نہیں ملتا ہے یہ تو اپنی kitchen cabinet یا اپنے چار پانچ لوگوں کے علاوہ کسی سے ملتے نہیں سمیلرلی جب نواز شریف صاحب پاور میں تھے وہ وزیراعظم تھے تو آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز یہی گلہ کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی اور سے نہیں ملتے ہم بھی تو منتخب لوگ ہیں سو یہ فرق پڑتا ہے ان لوگوں سے اپنی surrounding سے کہ لیڈر کن لوگوں کا اپنے ساتھ رکھ رہا ہے وہ کیا ایڈوائزرز ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں دیکھئے میں اپنی پارٹی کے حوالے سے تو بات کر سکتا ہوں اور مجھے یاد پڑتا آپ کے سوال میں دو سوال ہیں کہ جیسے ابھی اون بھائی نے کہا کہ انڈیویجویل کوئی حرکت ایسی کر جائے مجھے ماضی میں یاد ہے کہ کبھی کسی کوئی کبھی کسی سے کوئی ایسی بات اگر سلپ ہو جاتی تھی تو نواز شریف صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ کائنڈی میرا بڑا سٹرانگ ڈسپلئیر شو کیجئے اور یہ چیز آئندہ نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ بہت ہمارے سینئر لیڈر تھے بہت فون کیجئے اور انہوں نے کہیں دس اس نوٹ دا پروپر ڈریس کوڈ آپ ڈاک شو پہ جا رہے ہیں تو آپ پروپرلی ڈریس اپ ہو کے جائیں اب یہ دیکھئے کہ جو شخص اتنا محتاط ہے کہ وہ ڈریس کوڈ تک اپنی پارٹی کے لوگوں پر نگاہ رکھتا ہے انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو ڈسکریج کیا اور میں نے دیکھا کہ ہماری طرف سے اگر کوئی ہوئی چیز تو اس کو ہم نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو روکا ٹوکا بھی شوک بھی دیئے گئے میری مثال بھی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہماری پارٹی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے لائن کروس کی اور ان کو شوک بھی ہم نے کیا لیکن یہ اصل بات خواتین کے حوالے سے بھی کچھ ایسے الفاظ استعمال کی رانہ سنہ علیہ صاحب نے پھر ریسنٹ تلال صادری کی بڑی غلط غلیظ قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی میں اس کی مضمت کرتا شدید خواتین اس ٹرینڈ کو ڈسکریج کرنا ہوگا تو میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اگر چاہے تو اپنے ارکین کو کنٹرول میں رکھ سکتی ہے یہ میں آن صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست میں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداریاں ہو جاتی ہیں اس سے اپنے لیے تو مشکلات ہم لوگ پیدا کرتے ہیں ہم اپنی لیڈرشپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے اور جو اصل ایشو ہے اس ملک کے اس ملک آج ایشو مہنگائی ہے غربت ہے بے روزگاری ہے اس پر ہمیں بیٹھ کر اپنی ساری توانائیاں خرچ کرنی چاہیے نہ کہ ہم ایک دوسرے پر فنگر کروسنگ کرتے رہے اور پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے کیونکہ لوگ اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں لوگ میں عام ایک میڈل خلاس کا آدمی ہوں میں اپنی گروسری بھی خود کرتا ہوں میں بزاروں میں خود گھومتا پھرتا ہوں جاتا ہوں اور لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی آپ میں یہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہیں کہ کسی کی توہین کا مرتقب ہو رہا ہوں میں یہ عوام کی جو فیلنگ ہے جو مجھ تک آتی ہے کہ جی کب آپ ہماری جان چھڑائیں گے ہم بجلی کے بلوں سے مارے گئے ہم نے بچے سکولوں سے اٹھا لی ہمارے قوت خرید دم توڑ چکی ہے یہ وہ لوگ دیکھیں گے کہ ہم اسیمبلی میں ایک دوسرے کو تھپڑ رسید کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں تو آپ بتائیے عوام کا اس جمہوریت سے اس پارلیمنٹ پہ کیا اعتماد رہے گا اس چیز کو یہ بڑے خطرناک آپ کی بات درست ہے جمہوریت کے حق میں دلائل بھی دیتے ہیں تو لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اس حکومت سے فرق پڑتا ہے کہ جو یہ چیزیں سستی کر دے یہ ایک عام آدمی کے زبان پر بات ہوتی ہے ہمیشہ کہ ہمیں ہمارا جو ضروری اشیاں ہیں وہ سستی ملنی چاہیے باقی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سسٹم جس مرضی کی بات کر لیں مجھے ایک بریک لینی اور بریک سے واپس آئیں گے تو مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو ادارہ شماریات کی جانب سے سٹیٹس سکس سامنے آئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرعہ بائیس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے بارہ اشاریہ تین فیصد اور حالیہ جو پیٹرل کی پرائیسز میں اضافہ ہوا ہے اس سے بھی عوام پر مشکلات بڑھیں گی اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک پھر سے خوش آمدی دوہزار بیس کی بات کریں تو ڈیسیمبر میں مہنگائی کی شرعہ آٹھ فیصد تھی پھر نومبر دوہزار اکیس میں مہنگائی جو ہے وہ گیارہ اشاریہ پانچ پانچ فیصد تک پہنچ اور ڈیسیمبر میں مہنگائی بائیس مہینے کی بلند ترین سطح پر پہنچ بارہ اشاریہ تین فیصد پھر اس کے بعد منی بجٹ یا حکومت جس کو نیو فائنانس بل کہنا زیادہ پریفر کرتی ہے کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی منی بجٹ نہیں ہے آن اب بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عام آدمی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا عام آدمی پہ کوئی اضافی بوجھ نہیں آئے گا جتنے آداد و شمار آ رہے ہیں جو اپوزیشن جس طریقے سے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر کے یا بیان دے کے بتا رہی ہے اچھا اس میں تھوڑا سا مسکنسپشن بہت زیادہ ہے آئی تھوڑا سا انفیرلی پلی آؤٹ ہو گیا جو نیریٹیو اپوزیشن نے پلی کیا جس کو میڈیا نے پھر اٹھا بھی بہت زیادہ لیا یہ پہلی بات یہ فگر ہی گھل ہے اس کی بہت شاید باکہ اس کو ایکسٹینڈ جی ایسٹی میں لے کہنا تو یہ تو دوبارہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اب اس میں یہ چالیس سرب کا ریفنڈ ہے جس میں سوکھے دودھ کے اوپر دس سرب کا ریفنڈ ہے یہ کسی نے منشن نہیں کیا کہ گورنمنٹ اگر ایک سائٹ پہ ٹیکس جی ایسٹی لگا ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے جو کہ اپنے ٹیکس ڈیکلریشن نے بتا نہیں رہے فار اگز آپ کسی سکرپ والے سے پوچھ لیں پھر تم نے کتنا آپ کو اس کے اوپر جی ایسٹی پی اپلیکیبل کرنا پڑے گا یقین جانیے میں ایسی بہت ساری انڈسٹریز کو جانتا ہوں کیونکہ وہ جی ایسٹی کے نیٹ میں نہیں ہیں اس لیے وہ اپنے اساس سے ڈیکلیئر ہی نہیں کرتے کہ ان کا ٹوٹل ٹرنوور ہے کتنا سال کا اور پورے پاکستان میں ہماری لیکن اس میں یہ بتائیے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ کہا گیا ایکس فائنانس منسٹر مفتا اسماعیل کی طرف سے کہا گیا کہ حکومت نے اس نئے بل کے اندر بچوں کے دودھ پر ٹیکس لگایا ہے لیکن آپ کے جو لوگ ہیں یہ ان کا الزام ہے جب آپ کی بھوم کر رہی ہوتی نا کسٹرکشن انڈسٹری سے آپ کی تیس چالیس انڈسٹری الائی انڈسٹری ریلیٹ تھی آپ کو پروپٹی کا کام میں تو کرتا نہیں یا پرائیم کسٹرکشن انڈسٹری سلولی سلولی اپنی پیس پکڑے اگر آپ نے اسی کے اوپر آگے کر دیا تو پاکستان سے باہر چلی جائے جو اس وقت ایک تھوڑا سا آپ گروہ چل رہا ہے اب دیکھئے پچھلے سال ہم نے گروہ تین اشارہ نو فیصد پہ اس سال میجاریٹ سیکٹر ہمارا کسٹرکشن ایڈی اس ٹھوڑی ترقی کر رہی ہے تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو ترقی اس کی روکی نہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی بہتر ہو جائے گی اور امام کو ریلیف بھی مل جائے گا آئیم ایف کے پاس جانے کے لیے یہ کرنا بڑا ضروری ہے جو اس وقت ہو رہا ہے وہ غالب نے کہ خوشی سے مرنا جاتے گر اعتبار ہوتا گزارش یہ کہ شوقت عزیز سے لے کر حفیظ شیخ تک حفیظ شیخ اور عصد عمر سے لے کر حفیظ شیخ تک اور اب شوقت ترین صاحب یہ آج تک مجھے بتائیے کہ ان سے کیا کوئی اچھا ہوا ان کے ہاتھ ہوں اب صورتحال یہ ہے آپ نے خود ابھی فرمایا کہ دودھ جو بچوں کا ہے اس پر بھی اگر آپ نے جو سبسیڈی تھی تھی واپس لے لی یہ تو ایک ظلم ہے نا اور دوسری بات میرے بھائی جان سے ظاہر انہوں نے فگرز پہ بات کی میں تو کوئی مہرے معیشیات نہیں ہوں اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عام آدمی ہے جو میں ہوں آپ ہیں اس کو تو یہ آداد و شمار کا گھرک دندے سے غرض نہیں ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ جو میری چون روپے کی چینی تھی وہ مجھے ایک سو بیس روپے میں مل رہی ہے جو میرا آٹا جون سا پینتیس روپے کلو تھا وہ مجھے آج اسی نووے روپے ستر اسی نووے روپے مل رہا جو بھی آٹ ریٹ چل رہا تو گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود فرمایا کہ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹوئنٹی پرسنٹ پلس شاید انفلیشن ہے حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو اور یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے یہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے میں ابھی سرچ کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے گوگل پر کہ انگلینڈ میں جو انفلیشن ہے 5.1 اب انگلینڈ کیا ہے پاکستان سو کال ویل فیر سٹیٹ اب دیکھئے کہ انگلینڈ میں وہ کہتے مہنگائی ہو رہی ہے انگلینڈ میں کتنی مہنگائی ہے 5.1 آپ کی کتنی ہے 20 کر گئی ہے پھر آپ جب کہتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں تو آپ امریکہ میں دیکھئے کہ وہاں مختلف سٹیٹس میں وہاں مختلف منیمل ویجز ہیں سب سے کم جو منیمل ویج ہے وہاں سٹیٹ آف الاباما میں ہے جہاں 7.25 ڈالر پر آور بلو کالر ویج ہے اگر اس حساب سے آپ کریں تو وہ ایک ہفتے میں کوئی کمار لیتا ہے چار ساڑھے چار لاکھ روپیہ اور ایک مہینے میں بلو کالر والا جو ہے وہاں آج بھی وہ چودہ سے سولہ لاکھ روپیہ مہانہ کمار ہے تو آپ کم از کم ہماری جو تنخواہ ہیں سپیشلی سیلیریٹ کلاس کی وہ ڈالر کے ساتھ اس کو ایک کر دیں آپ ڈالروں میں ہمیں دے دیں اپنا تنخواہ تو ہم نہیں گلا کریں گے دیکھئے ہوا یہ ہے ایکچلی جو پاکستان میں جب کرونا آیا ٹھیک ہے اس کا بھی ایک افیکٹ آیا لیکن دیکھیں لوگ اکانومی ان کی باہر نکل آئے بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے انڈیا آپ کے سامنے ہے جہا انفلریشن آپ سے بہت کم ہے اصل چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہاں گورننس کا ایشو ہے دوسرا پرائیورٹیز نہیں ہیں اور پھر وہ لوگ انفورچنیٹلی مجھے کہنے دیجئے جن کی پاکستان میں کوئی سٹیکس نہیں ہیں مثال کے طور پر وہ بڑے قابل شخص ہوں گے سٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں لیکن کیا وہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے کیا انہوں نے مہنگائی کے لیے کیا اب تک کیا جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ تو کر نہیں رہے اور گھسرے ہیں زرات میں اگری کلچر میں کیا سٹیٹ بینک کا کام اگری کلچر انڈسٹری کو ریگولیٹ یا فارمولیٹ کرنا ہے وہ تو بیان آپ کو یاد ہوگا جس میں اوورسیز پاکستانیز کو روپیان دیگالی رہا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے شوقت ترین صاحب ہوں چاہے رضا باکر صاحب رضا باکر صاحب کے کریڈنشل پہ کیا ہے انہوں نے مصر میں تباہی پھیری ہے ہمیں چاہیے سن آف دی سوائل جو یہاں رہیں جو یہاں کی ضروریات کو سمجھیں لوگوں تھا جن کو آپ سن آف دی سوائل کہہ رہے ہیں جو ان کے پوسٹر بوئے تھے اسد عمر صاحب وہی فائنانس منسٹر بنے جن کو پتا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو میں نے وزیر خزانہ بننا ہے وہ اپنے جلسوں کے اندر باقاعدہ اکانومی کو بہتر کرنے کا پلان وزراء یہ فرماتے تھے کہ دو سو روپیہ خان صاحب لائیں گے آئی ایم 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 کے مو پر ماریں گے کچھ باقی وہ ایسے ہوا میں اچھا لیں گے اور گیا ڈالروں کی بارش تو نہیں ہوئی سر انہوں نے خودی کہہ دیا نا ان کو حکومت میں آنے کے بعد پتا چلا کہ آپ لوگ کتنے برے حالات کر گئے تھے یہ عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب کئی دفعہ کہے چکے لیکن مجھے بتائیں انہوں صاحب یہ جس طرح آخری بات آخری ایک جملہ عمران خان صاحب تو کنٹینر پر کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے کہ انہوں نے پلان تھا اور وہ بس ایک مخصوص حالات تھے میں کہوں گا ان حالات کی وجہ سے وہ آگے آگے لیکن اگر آ ہی گئے ہیں تو میں کہتا ہوں خدا کے واسطے خدا کے واسطے غریب کا سوچو میڈل کلاس کا سوچو پلیس یہ جو مہنگائی ہے ہم شور آن صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ مہنگائی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ملتان میں غالباً اور وہاں لوگ آ جا رہے ہوں گے اور بتاتے ہوں گے ان کو وہاں پہ ملتان میں کیا حالات ہیں لیکن اون سب مجھے بتائیں کہ یہ کے پی کے وزراء آپ کے کہتے رہے بلدیاتی انتخابات ہم مہنگائی کی وجہ سے ہار جو حالات ہیں اس کے بعد پنجاب کا کیا ہوگا اب تو بڑے پر امید ہیں وہاں پہ اسی مہنگائی کے ساتھ جیت جائیں گے پہلے تو یہ بتا دوں کہ سینیٹر کرمانی صاحب نے مقصوص حالات کا ذکر کیا آج کل وہ حالات ڈھوننے کے لیے شہباز شیف صاحب تقریباً گو مگو کی کیفیت میں پھرتے ہیں کسی طرح وہ بھی ان کو حالات شاید مل جائیں لیکن انیہاو بی بی دیکھیں کے پی کے انتخابات پہلے دن کہہ دیا تھا کہ اس میں یقیناً اس میں ٹکٹس کا بھی سیلیکشن اف کینی ڈیٹس بھی تھی میں ایک سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں کیا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ ٹیکس لگا یا مہنگائی کو ہونے دے یقیناً اس کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے سو بہت اگرہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا کے یہ چیزیں آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہیں میں بار بار پاکستان نے جو اگلے سال میں کرنی تھی ہمارے پاس تیل درامت کرنی کی پیمنٹ کے پیسے نہیں تھے ہم ڈیفولٹ کرنے جا رہے تھے الحمدلللہ تراجیکٹری میں کا اس شوک کے بعد جو سپلائی شوک آیا اچانک تیل کی قیمتیں کہاں سے شوٹ کریں گی کہ تیر تالیس چوٹالیس پہ ہم نے ٹوٹل بجٹ پلان کیا تھا پورے سال کا اور وہ اچانک چوراسی ڈالر پہ چلی گئے تو اچانک اس وقت پریشر آنا شروع ہو گیا ورنہ ہماری کیلکولیشن مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جون دو ہزار اکیس میں ہم نے نو سو ملین ڈیر کا سپلس پیدا کیا کہ ہماری امپورٹس ٹوٹل کر لے اور اس میں سے مائنس کر لے ایکسپورٹس اور ہمارے ریسیویبل جو کے فورن ریمیٹنس ہیں وہ زیادہ ہو گئی تھی دو سو ملین ڈالر سے ہماری ٹراجیکٹری ہمارا پلان بہت زبر رہا تھا کچھ چیزیں جس پہ خدا کہا گئی تو یہ ہمارے مینیفیسٹو میں نے لکھا تھا کہ 2019 میں یا 20 میں جب بابا آئے گی تو پاکستان تحریک انصاف اس سے کیسے نمٹے گی تو یہ ہم پہ کہنا کہ جن کی پلاننگ نہیں تھی یہ بہت زیادہ اگر آپ آج کے دن میں دیکھ لیجئے لیکن اکانومی کو لے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب شوقت ترین صاحب وزیر خزانہ نہیں بھی بنے تھے تو بھی انہوں نے ماضی کے پولیسیز پہ حکومت کی حفیظ شیخ صاحب انہوں نے کہ غلط پولیسیز بن گئی کوویٹ نہیں بھی آیا تھا اس سے پہلے حٹا دیے گئے تھے کیونکہ ان سے نہیں معاملات سنبھل رہے تھے کرمانی صاحب اجازت دیجئے کہ مجھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپر میں آپ کی کی بات سنوگی right after this short break stay tuned ویلکم بیک پروگیم ایک بار پھر سے خوش آمدید کرمانی صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے آپ ضرور جواب دیجئے اور ساتھ ہی ایک سوال بھی لے لیں کہ یہ جن اداروں کے حوالے سے یا ریفارمز کے حوالے سے حکومت کا دعویٰ رہا ماضی میں آپ لوگوں کا بھی رہا پیپلز پارٹی بھی ریفارمز کی بات کرتی رہی اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے اور حکومت کا یہ گلا اپوزیشن سے کہ آپ لوگوں کی عدم دلچسپی کے باعث حاملات آگے نہیں بڑھے یہ کس حد تک درست ہے گزارش یہ کہ آن صاحب نے فرمایا ابھی کہ ہم کافی اکانومی کو خراب کر چلے گئے یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جب ان کو حکومت ملی تو اس وقت جی ڈی پی 5.6 5.8 کے قریب تھی جس کو ابھی تک یہ ٹیچ نہیں کر سکے کرونا آیا چلا بھی گیا بلکہ ان کے دور میں تو مائنس پہ بھی اس پہ سوشل میڈیا پہ گوگل پہ بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہ برینٹ آئل پرائسز کم ہوئی ہیں لیکن بجائے اس کے اس کا ریلیف قوم کو دیا جاتا یہاں اس کے برقس چار روپے پر لٹر جو پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے یعنی ایک طرف منی بل کی مہنگائی کی وجہ بنے گا اور اس کا پہلا ہی ثبوت مل گیا کہ ایک چار روپے لٹر پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے دوسرا میری ان سے گزارش ہے کہ دیکھئے ہمیں تو لگتا تھا کہ آپ کی حکومت جان سی جو دعوے تھے وہ ایسا تو الٹ ہو رہا یہاں تو امیر امیر تر ہو رہا ہے غریب غریب تر ہو رہا تو ان کے پاس تو اب چوتھے سال میں ماشاءاللہ چلے گئے ہیں اور میرے بھائی ہیں میرے بڑے محترم ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی سادیہ بی بھی آن صاحب بھی اور میں بھی ان کی چوئس کا شہر ان کی چوئس کا بزار میڈل کلاس کا غریب آدمی کا کوئی بزار انار کلی اچھرا راجہ بزار کیمرہ لے کے چلئے اور لوگوں سے پوچھئے کہ لوگ زندہ کیسے ہیں قائد عظم کے پاکستان میں جہاں تک رہے کہ آپ کی بات اپوزیشن تجاویز جواب اس کا ضرور دینا پسند کریں کہ مہنگائی سے کیا حال آج ہوں اب شہباز جان مرضی جی آچھا آلاس قویس آپ کی بات کا جواب کہ شہباز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا اور ریکارڈ پر رہے کہ انہیں پارلیمنٹ میں ایک اکانومی کے لیے دست تاون بڑھایا تھا جس بڑی حکارے سے ٹھکرا دیا تھا جی چارٹر انہیں نے بات کی ہم آج بھی کہتا ہوں میں کہ بھئی دیکھیں یہ لڑائیاں ہوتی رہیں گی سیاست چلتی رہے گی اگر سیاست رہی تو اگر تو لوگوں کا ایمان ہی اٹھ گیا اگر لوگوں کا اس سسٹم سے جو کہ اٹھ رہا ہے اور کافی حد تک اٹھ چکا ہے اور اگر یہ ایمان ہی اٹھ گیا پھر کوئی فائدہ نہیں پھر ہم لوگ اور یہ سارے اکٹھے ایک ہی ٹرک پر سوار ہوں گے اور پھر ہم پیچھے ہوں گے عوام ہمارے آگے نکل چکی ہوں گے اس لیے ابھی بھی ان کے پاس میں گزارش کرتا ہوں کہ وقت ہے ایک ڈیٹھ سال ہے یہ ضرور ٹیکس رکھ رکھ کریں امیر کو لائیں لیکن خدا کے واسطے جس کی سولہ زار اٹھارہ زار بیس ہزار تنخواہ پچیس ہزار تنخواہ اس کو ریلیف دیں بلکل اس کے باوجود بھی جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ عوام سوال کرتی ہے ہم نے بھی کتنے مہنگائی کے حوالے سے کیامرا بھیجوائیا ہماری ٹیم جاتی رہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آٹا نہیں ہے مہنگا ہے دالیں چاول گھی چینی یہ چیزیں مہنگی ہیں تو پھر آپ میکرو اکنومک انڈیکیٹرز بھلے جتنے مرضی اچھے بتا دیں مجھے آن اب سب یہ میں واپس آتی ہوں اس پہ ریفارمز کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا کہ چارٹر اکانومی شہباز شریف صاحب نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آئیے مساکہ معیشت کرتے ہیں جیسے ہم نے اور پیپلز پارٹی نے مساکہ جمہوریت کیا تھا آپ اس پہ نہیں مانیں اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن تعبون کرے تاکہ جو ریفارمز کا ایجنڈا ہے ہم وہ مکمل کر سکیں اس وقت آپ نے انہیں ٹھکرا دیا اب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے لیے آپ انیس سو اٹھاسی سے لے کہ دو ازار اٹھار سر کی تین سالہ سیاست ٹوٹل دیکھ لیں آخری سال میں حکومتیں کیا کچھ کر گزرتی ہیں وہ ہم بھی کر گزرتے ہیں یعنی کہ جتنے ریزرفز ہیں اس وقت ہمارے ریزرفز چوبیس سرب ڈالر پہ ہیں ہم سارا پیسہ اٹھاتے آپ کی پیمنٹ بیار بات میں دیکھی جائے گی ہم اس تیل کی قیمتیں گرا دیتے لاؤسز بک کرنا شروع کر دیتے اور ریزرفز کو پاکستان کے پانچ سرب ڈالر پہ لے آتے کیونکہ اس سے پہلے جتنی حکومتیں پولیٹیکل گورنمنٹ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری باری ختم ہے اب پیپلز پارٹی کی باری ہے اب پیپلز پارٹی کی باری ختم نون لکھی وہ اکانومی کا تخت برباد کر دیتے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہماری باری دیتے نہیں وہ جانے اس کا کام جانے کم آج آپ یہ اپریشیٹ کیجئے کہ ہم کم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے بعد جس نے بھی آنا اللہ نے جس کو بھی طاقت دی جس کو نصرت دی دوہزار تیس میں وہ جو بھی آئے گا اس میں بھلا پاکستان کا ہونا چاہیئے ورنہ یقین جانے میں نے پرائیم کے انفورشنیٹلی لی آن آوٹ 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 آم آم بہت بہت شکریہ سینیٹر آسف کرمانی صاحب اور سینیٹر آن آب آسف صاحب آپ دونوں کا پرگرم میں جوئنگ کرنے کے لیے تیس اللہ ٹیلسی رمورو انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ